اپوزیشن کا ترب کا پتہ چل گیا وفاق میں پی ٹی آئی حکومت اکثریت کھونے لگی ایمکیم پاکستان کا متحدہ اپوزیشن کی حمایت کا فیصلہ بازابتہ اعلان آج ہوگا فریکین میں معاملات تیہ معاہدے پر دستخط بھی ہو گئے پارلیمنٹ لوجز میں رات گئے اپوزیشن اور ایمکیم رہنماؤں کی اہم ملاقات مولانا فجر رحمان شہباز شریف آسیف علی زرداری بلاول بھٹو سمیت آہم گانومہ پارلیمنٹ لوجز پہنچے ترجمان ایمکیم کے مطابق پیپلز پارٹی کی سی ای سی اور ایمکیم کی رابطہ کمیٹری کی توصیق کے بعد آج چار بھجے نیوز کانفرنس ہوگی متحدہ کے مزرعہ آمین الحق اور فروغ نصیم کے استیفے تیار کچھ دیر بعد اعلان کریں گے ایمکیم کے فیصلے کے بعد قومی اسمبلی میں حکومت کے نمبر ایک سو چونسٹر اور آپوزیشن عرقین کی تعداد ایک سو ستتر ہو جائے گی جھوٹے مقدمات کی واپسی لاپتہ افراد کی بازیابی اور بند افاتر کھولنا ایمکیم کے بڑے مطالبات متحدہ کے مطالبات پر معاہدے کے تحت مرحلہ وار عمل درامت شروع ہوگا سندھ کے شہری علاقوں میں ولدیاتی اداروں میں ایمکیم کے ایڈمنسٹریٹرز کی تقرری فوری ہوگی سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈننس میں بھی تبدیلی کی جائے گی آپوزیشن اور ایمکیم کی ملاقات پر حکومتی چیمبرز میں بھی حل چل حکومتی وفت بھی ایمکیم سے ملاقات کے لیے پارلیمانی لوجز پہنچا گوئرنرسین عمران اسمائل کہتے ہیں وزیراعظم عمران خان کا اہم پیغام خالد مقول صدیقی کو پہنچایا ادھر زرائے ایمکیم کے مطابق وزیراعظم عمران خان اناکہ شکار رہے اپنے وزراء کو بیزتے رہے لیکن خود نہیں آئے وزیراعظم اب خود بھی آ جائیں تو بہت دیر ہو چکی فیصلہ کر چکے ہیں مبارک ہو پاکستان متحدہ اپوزیشن اور ایمکیم کے درمیان معاہدہ ہو چکا بلاول بھٹو کا ٹوئیٹ لکھا ایمکیم کی رابطہ کمیٹی اور پیپلز پارٹی کی سنٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی مسکرہ معاہدے کی توسیق کریں گے جس کے بعد ہم انشاءاللہ آج نیوز کانفرنس میں تفصیلات بتائیں گے لیگی رہنماء خازہ ساد رفیق کا بھی ٹوئیٹ کہا الحمدللہ متحدہ اپوزیشن اور ایمکیم کے درمیان معاہدے نے حتمی شکل اختیار کر لی ہے حکومت یا اپوزیشن ترین گروپ کا پولیسی کو حتمی شکل دینے کا فیصلہ اہم ترین اجلاس میں وفاقی وزراء مسلم لگنون اور چودری برادران کے رابطوں بارے جائزہ لیا جائے گا آن چودری کے مطابق اجلاس میں تمام عرقین پنجاب اسمبلی وزراء اور سینئر رہنماؤں کو مدعو کیا گیا اجلاس کل شام پانچ بجے عساق خوکانی کی رائشگاہ پر ہوگا دوسری جانب ہم خیال چینہ گروپ کا اجلاس آج کچھ دیر بعد ہونے جا رہا ہے تحریکی ادم اعتماد پر ووٹنگ کے دن کوئی رکن پارلیمنٹ میں نہ آئے وزیراعظم عمران خان کی پی ٹی آئی عرقین اسمبلی کو ہدایت بطور پارٹی چیرمن عرقین اسمبلی کو تحریری ہدایات جاری کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا جو رکن ہدایات کی خلاف ورزی کرے گا اس پر آرٹیکل ترے سچ اے کا اطلاق ہوگا وزیراعظم تیار ہیں یہ مراسلہ جو ہے یہ چیف جسٹس سپریم پورٹ کے سامنے رکھنے کے لیے اس مراسلے کے اندر براہ راست ادم اعتماد کی تحریک کا ذکر ہے اس مراسلے کی تاریخ جو ہے وہ ادم اعتماد تحریک پیش ہونے سے پہلے کی سازش میں نواز شریف مولاویس دھمکی آمیز خط چیف جسٹس کو دکھا سکتے ہیں بفاقی بزراء کی نیوت کانفرنس آسد عمر نے کہا وزیراعظم خط چیف جسٹس کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں وزیراعظم کی جان کو بھی خطرہ ہے مراسلے میں ادم اعتماد کی تحریک کا براہ راست ذکر ہے خط میں دو ٹوک الفاظ میں لکھا ہے اگر ادم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوئی تو اس کے خوفناک نتائج برامل ہو سکتے ہیں کانونی بندشوں کے باعث مراسلہ صرف آلہ فوجی قیادت کو دکھایا فواد چودری بولے پہلے ہی کہا تھا نواز شریف کو باہر نہ جانے دیں ایسے لوگ باہر جا کر عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ہتھے چڑ جاتے ہیں میرا ذریعظم رو رہا ہو اس کو کوئی دھمکیاں دے رہا ہو تو سیاست ایک طرف ہے مجھے بھی بڑی پریشانی ہے ان کیمرہ اجلاس رکھیں اگر یہ خفیہ معاملہ ہے اس کے سامنے یہ خط رکھا جائے کہ وہ کونسا ملک ہے جس میں جررت ہوئی کہ پاکستان کو دھمکی دے سکے کیا ہم آج اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہمیں لوگ خط لکھ کر دھمکیاں دے رہے ہیں جو اگلے چھے دن روزیعظم ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اگر آپ خط نہیں دکھائیں گے تو انشاءاللہ چار اپریل کے بعد وہ خط دیکھیں گے وہ خط اخبار میں چھاپا جائے گا نون لیگ کا دھمکیاں میں اس خط پارلمنٹ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں پیش کرنے کا مطالبہ شاہد خیقان عباسی کہتے ہیں خط وزیروں اور ججوں کو دکھایا جا سکتا ہے تو پارلمنٹ میں کیوں نہیں لائے جا سکتا دھمکی وزیراعظم کو نہیں ملک کو آتی ہے عمران خان خط نہیں دکھائیں گے تو ہم چار اپریل کے بعد خط دیکھ لیں گے جن وزراء نے الزام لگایا وہ معافی مانگیں یا ثبوت دیں دھمکی آمیس خط تحریک ادم اعتماد کے دوران ہی کیوں آیا مریم نواز نے عمران خان کو ثابت جالی وزیراعظم قرار دے دیا کہا اقتدار جاتا دیکھ کر پاکستان کی سلامتی سے کھلوار مت کریں کل تک ادم اعتماد کی دعائیں مانگتے تھے آج غیر ملکی سازش کہہ رہے ہیں عمران خان کو دھمکی آمیس خط کا معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا ایڈوکیٹز ورفکار بھٹا نے سپریم کورٹ سے تحقیقات کے لیے درپاس دائر کر دی وزیراعظم کی جانب سے دکھائے گئے خط کی تحقیقات کا حکم دینے کی استعدا کہا عوام کو ذہنی طرح سے نکالنے کے لیے فوری مداقلت کی ضرورت ہے دھمکی آمیس خط انتہائی حساس اور سجیدہ معاملہ ہے اسلامباد ہائی کوٹ میں پی بی اے اور صحافتی تنظیموں کی پہکا ترمینی آرڈیننس کے خلاف درخواستوں کی سماد چیف جسٹس سطر مرالہ نے کہا قومی اسمبلی یا سنیٹ کسی بھی وقت آرڈیننس کو مسترد کر سکتے ہیں آرڈیننس پارلمنٹ میں پیش نہ کرنے سے یہ تاثر مل رہا ہے اگزیکیٹیف کی بدنیتی شامل ہے اگر اگزیکیٹیف نے اپنے فرض کی خلاف فرضی کی ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے اگزیکیٹیف کے پاس کوئی آثورٹی نہیں کیا ان کی خلاف فرضی کریں ہم سب اتعادی بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ کس کو ہم چیف فرنسٹر کے لیے نومنیٹ کریں اور جس کو اپوزیشن بنائی گی وہ بن جائے نمبرز ان کے پاس نہیں ہیں نمبرز ہمارے پاس ہیں تو انشاءاللہ پنجاب میں بھی ہم چینج لائیں گے اور اپنی مرضی کیجئے نمبرز ہمارے پاس ہیں مسلمین کا تنگ نظر ہے شہباز شریف کا اپنا ایک سٹیٹس ہے لیکن وہ اپنے بھائی کے ویٹو کا رخ نہیں مور سکتے چودری پرویزلاہی نے حکومت کے ساتھ جانے کی وجہ بتا دی ایک انٹرویو میں کہا جن کو آن بورڈ ہونا چاہیے تھا وہ شہباز شریف سے آن بورڈ نہیں تھے مریم بی بی گروپ کو پسند نہیں تھا کہ سب کچھ پانچ سیٹ والوں کو کیوں دے دیں قومی اسمبلی کا اجلاس ہفتے اور اتوار کو بھی جاری رکھنے کا فیصلہ سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی زیر صدارت اہم اجلاس مصر پارلیمانی امور بابا روان کی بھی شرکت اجلاس میں قومی اسمبلی کے حوالے سے مشافرت کی گئی مصر اعظم عمران خان آج اسلامباد میں الیکٹرونک پاسپورٹ سہولت کا اجرا کریں گے الیکٹرونک پاسپورٹ جدید ٹکنالوجی پر مبنی بائیومیٹرک چپ سے لحظ ہوگا اور اس میں کئی سیکیورٹی فیچرز شامل ہیں الیکٹرونک پاسپورٹ بین الاقوامی میار کے مطابق پاکستانی شہریوں کو سفر کے دوران جلد اور سہل امیگریشن میں مدد فراہم کرے گا جدید ٹکنالوجی کے استعمال کی بدولت الیکٹرونک پاسپورٹ کی نقل نممکن ہوگی جب تک سانس میں سانس ہے وزیراعظم عمران خان کا ساتھ نبھاؤں گا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کا پھر دو ٹوک اعلان عثمان بزدار سے صوبائی وزراء اور عرقین پنجاب اسمبلی کی ملاقات تھے وزیراعلا پنجاب نے کہا اہدہ آنی جانی چیز ہے میرا جینا مرنا اپنی پارٹی اور عوام کے ساتھ ہے ترک کا پتہ پتہ شل گیا وفاق میں پیچھے حکومت تک سریعت کھونے لگی ایمکیم پاکستان کا متحدہ اپوزیشن کی حمایت کا فیصلہ بازابطہ اعلان آج ہوگا فریکین میں معاملات تہہ موہدے پر دستخط بھی ہو گئے پارلیمنٹ لاجز میں رات گئے اپوزیشن اور ایمکیم رہنماؤں کی اہم ملاقات مولانا فضل الرحمن شہباز شریف آصف زرداری بلاول بھٹو سمیت آہم رہنماؤں پارلیمنٹ لاجز پہنچے ترجمان ایمکیم کے مطابق پیپلز پارٹی کی سی ای سی اور ایمکیم کی رابطہ کمیٹری کی توصیق کے بعد آج چار بجے نیوز کانفرنس ہوگی اس سے پہلے متحدہ کے وزراء امین الحق اور فروغ نصیم کابینہ سے استیفہ دے دیں گے ایمکیم کے فیصلے کے بعد قومی اسمبلی میں حکومت کے نمبر ایک سو چونسٹھ اور اپوزیشن عراقین کی تعداد ایک سو ستتر ہو جائے گی اس سے پہلے متحدہ کے وزراء استیفہ بھی دیں گے ایمکیم کے فیصلے کے قومی اسمبلی میں حکومت کے نمبر ایک سو چونسٹھ اور اپوزیشن کے ایک سو ستتر ہو جائیں گے ذرائع کے مطابق متحدہ اپوزیشن اور ایمکیم پاکستان کے درمیان وفاق اور صوبے کی سطح پر تحریری مہدے کی ٹرافٹنگ کو حتمی شکل دے دی گئی ہے امکان ہے آج مولانا فضل رحمان شباز شریف اور آصف علی زرداری باتور زامین مہدے پر دستخط کریں گے ایمکیم پاکستان کو متحدہ اپوزیشن نے یقین دلایا ہے کہ ان کے تین اہم مطالبات جھوٹے مقدمات کی واپسی لاپتہ افراد کی بازیابی اور بند دفاتر کھولنے پر جلد مرحلہ وار عمل درامہ شروع کر دیا جائے گا اس سے پہلے ایمکیم پاکستان کے حکومتی وف سے بھی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے مذاکرات ہوئے جو صرف دس منٹ میں ختم ہو گئے نعیم خانزادہ ایکشپس نیوز کراچی اپوزیشن کا طرف کا پتہ چل گیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ماری نمائندے خالد محمود سے جی خالد محمود آگاہ کیجئے گا آج کی پریس کانفرنس میں ایمکیم کیا اعلانات کرنے جا رہی ہے دیکھیں جی رات گئے مذاکرات ہوئے تھے حکومت کے اور اپوزیشن کے ایمکیم کے ساتھ اور ان مذاکرات میں جو تحریک عدم اعتماد ہے اس حوالے سے باتچیت کی گئی لیکن ایمکیم نے رات جو مذاکرات کی اپوزیشن کے ساتھ اس میں بڑی حد تک جو ہے وہ پیشرفت ہوئی کہ ایمکیم کے جو مطالبات سے وہ تسلیم کر لیے گئے تھے اور ایمکیم کو جو آفرز کی گئی تھی خاص کا راستہ علی زرداری کی جانب سے ان کو تسلیم کیا گیا تھا جس میں ہیدر آباد اور کراچی میں ایڈسٹریٹر تائنات کرنے کا معاملہ تھا اس کے علاوہ سندھ میں جو پارٹی آفیسز ہیں وہ کھولنے کا معاملہ ہے اور گورنر سندھ کے جو معاملہ ہے وہ بھی دیرے بیس رہا اس حوالے سے جو اپوزیشن کی پیشت کی اس میں بڑی حد تک ایمکیم نے اتفاق کیا تھا اور مشترکہ ایک پریس کانفرنس بھی مزاکرت ہوئے حکومت کے ساتھ لیکن آج ایمکیم بزاکرتہ طور پر اپنا لائے عمل تاہ کرے گی اور اس کے بعد اعلان کرے گی چار بجے ایمکیم کے رہنما جو ہیں وہ آج اسلامباد میں پریس کانفرنس کریں گے اور جس میں جو حکومت کی جانب سے پیشت کی گئی اور اپوزیشن کی جانب سے جو مزاکرت ہوئے ان کی تمام سلسیلات سے اگاہ کیا جائے گا اور ٹرکو یہی کی جاری ہے کہ ایمکیم آج بزاکتہ طور پر حکومت سے علیتگی کا اعلان کرے گی ٹھیک ہے خالد محمود ساتھی رہیے گا ہمیں جوئن کیا ہے بیرو چیف کراچی سید فیصل حسین نے بھی سید فیصل حسین کیا شرائط پائی ہیں اور معاہدے کا گرنٹر کون ہوگا اور کیا کیا مطالبات کیے گئے ہوں گے ایمکیم کی جانب سے اور کیا تمام مطالبات مان لئے گئے ہیں ٹھیک ہے دو امپورٹنٹ پریس کانفرنس چار بجے پریس کانفرنس اس کا ایمکیم کی طرف سے بعض رابطہ دعوت نامہ جاری کر دیا گیا ہے تو یہ بات اب بالکل کل ترات تک بھی جو کسی بعض حلقوں کی طرف سے شکوگو شباد تھے وہ اس پریس کانفرنس کے اعلان کے بعد ختم ہو جانے چاہیے ہیں دوسری ایم پیس تب یہ ہے کہ دو بجے رابطہ کمیٹی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے یہ اجلاس جو ہے وہ کرانچی اور اسلام آباد دو جگہ پہ ہوگا جس کی خارج مقبول صدیقی صاحب صدارت کریں گے اس میں رابطہ کمیٹی کے عراقین بھی موجود ہوں گے اس اجلاس میں کل کے ہونے والے جو مائدہ ہے اس کی توصیق کی جائے گی جو رابطہ کمیٹی کے عراقین جو ہیں جو کل رات مذاقعاتی عمل میں شریک نہیں تھے ان کو صورتحال سے آگا کر کے مائدے کے بجے مندرجات ہیں ان سے آگا کر کے ان کی توصیق کی جائے گی اور رابطہ کمیٹی اجلاس کے دوران جو ہیں وہ ایمکی ایم کے دو بزرہ امین اولاک اور فروغ نصیب یہ جو ہیں وہ اسطفہ جو ہیں وزی آدم کو جائیں وہ فیکس کے ذریعے جو ہیں بجواد دیں گے تو اس طرح ایمکی ایم کا اور تحلیق انصاف کا جو سفر تھا وہ آج تقریباً دو بجے جو ہیں وہ ختم ہو جائے گا جس کا بازہ افتہ لان جو ہے وہ چار بجے پھر اس کانفرنس میں ترکی جائے گا ٹھیک ہے سید فیصل حسین اور قالد محمود آپ ہمارے ساتھ کے عبداللو کا بہت شکریہ